اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امیدہ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں میں ہوں میسیس آمیر آپ دیکھ رہے ہیں ایزر فاطمہ ویلوگ اچھا میں گاؤں میں اپنی فرینڈ کے گھر آئی ہوں انہوں نے بہت پیارا گھر بنوایا نیا نیو گھر ہے ابھی شفٹنگ نہیں ہوئی ان کی بس ویسے میں دیکھنے آگئی تھی انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ پلیز آپ آجائیں ہمارا گھر دیکھنے تو تھوڑا بہت کامہ بھی باقی ہے ویسے تو مکمل ہو گیا الحمدللہ اللہ نصیب کریں اور پھر میں نے سوچا چولا میں چکر لگاتی ہوں گھر دیکھ رہتی ہوں ہمیشہ وہ کہتی ہے بچاری پھر میں نہیں جا پاتی کچھ نہ کسی وجہ سے تو ہم انٹر ہوئے ہیں ابھی گھر میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا گاؤں میں تو گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا یہ ساتھ منہ باہر باتروم بنوایا ہے کیونکہ بند گھر بنوایا ہے تو باتروم تھوڑا ہر روم میں آٹی آج باتروم ہے تو اس کے علاوہ انہوں نے باہر بھی بنوایا ہے باتروم تو ہم ابھی گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں تو میں نے باہر کا نظرہ آپ کو دکھا رہی ہوں انہوں نے بہت پیارے پیارے پھول لگوائے ہیں پودے چھوٹے پلانٹ سے ہوتے ہیں وہ لگوائے ہیں اور کافی خوبصورتی اس میں نظر آ رہی ان کے گھر میں مجھے بہت اچھا ہے ان کا گھر لگا تو ابھی یہ دیکھو یہ باہر والا فرنٹ والا ایریا ہے اچھا یہ جو ونڈو ہے انہوں نے باہر کی طرف بنوائے تاکہ تازہ ہوا اندر آجائے اور یہ باتروم ہے باہر کا انہوں نے بنوائے میں نے آپ سے پہر بھی یہ بات شیئر کیا ہے یہ ان کا گرانڈ ہے سارا خالی ماشاء اللہ بہت بڑا گھر ہے تو انہوں نے جو جگہ ادھر ادھر بچی تو انہوں نے گھاس لگوائی ہے اور پھول وغیرہ لگوائے ہیں اچھا یہ دیکھو چھوٹے پیارٹ آسٹریلین پیارٹ کتنی خوبصورت ہے نا یہ انہوں نے دھوم میں رکھے تھا انہوں نے سردی لگ رہی تھی اس لئے انہوں نے دھوم پر رکھے ہیں اچھا یہ پھول دیکھنے ہیں آپ لوگ اچھا یہ پہرے پہرے پھول لگوائے ہیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں پھول دیکھتی ہوں میری ساسوما بہت شوکین ہے پھول وغیرہ کی اچھا یہ بیل کے دنی پیاری انہوں نے اپنے یہ جو انہوں نے دروازہ لگایا انہوں نے دیکوریٹ کیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگایا تو امیدہ کیا آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں میرے ساتھ ان کا گھر دیکھ رہے ہیں میں نے بہت انجوائے کی ان کا گھر ہے اچھا ہم یہیں سے اب اندر جائیں گے انٹر ہوں گے اچھا یہ اوپر انہوں نے وال پیپر بنایا ہوا ہے یعنی کہ نا وہ کیا ہوا ہے کہ کہتے ہیں اسے نام میں بھول جاتی ہوں مجھے بڑا غصہ تھا جب ویڈیو میں میں کوئی بات کرنی ہوں تو مجھ سے بھول جاتی ہوں نام کسی چیز کا لینا ہو تو تو ہم اب اندر انٹر ہو رہے ہیں مجھ سے یہ کھولا ہی نہیں جا رہا اتنا مشکل ہے اس کو کھولنا تو میری جو اپی اس نے کھولا تو یہ ہے ان کا گھر جو کہ اندر کی طرف سیلنگ وغیرہ ہاں وہ باہت کی بھی سیلنگ تھی نا چھت پر وہ بھی تھی یہ پونیوں اوپر کی طرف گئی ہیں یعنی کہ ان کے اینڈ میں ہم اوپر بھی جائیں گے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے یہ دور کا لوگر لک مجھے بڑا پسندہ ہے ان کا یہ والا دور مینڈور جو ہے اچھا یہ جو سات والا روم میں ہم اب اس میں جائیں گے یہ ہے ان کے اببو کا روم امی اببو کا روم تو میں نے آپ کو کہا کہ اب بھی شفٹ نہیں ہوئے تو یہاں پر نا اب مزدور ابھی رہتے ہیں کام کرتے ہیں تو رات کے لیے درہ سوتے رہتے ہیں نا تو یہ ان کی جگہ ہے سونے والی اور ویسی یہ روم ان کے اببو کا ہے اور انہوں نے ایسے ہی اٹائچ بات روم بنایا ہے اور یہ ہوادھار وینڈو باہر کی طرف بنایا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے نا جب آپ یہاں سے دیکھتے ہیں تو سب سے ان کی گرین گرینری نظر آتی ہے تو انسان فریس سا ہو جاتا ہے صبح سویر جب آپ یہ چیزیں دیکھتی ہیں تو ہم اب باہر کی طرف جلتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے گھر بہت بڑا بنایا ہے کیونکہ نا فیملی بڑی ہے تو انہوں نے اس کے لئے ہاں سے گھر بھی بڑا بنوایا ہے ان کا حال دیکھیں کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ 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 اللہ نصیب کرے تو ان کے روم ہیں سامنے بھی تین روم ہیں پھر اس طرف دو روم ہیں اس طرف بھی دو روم ہیں اور اب ہم جائیں گے ڈرائنگ روم یہ ساتھ میں کچن ہے اس کی طرف بھی ملے جاؤں گی یہ ہے انس کا ڈرائنگ روم سوری تو یہ بھی کافی بڑا ہے ڈرائنگ روم گاؤں میں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے چائے میں نے پیمین کا چلو آپ میں ویڈیو بناتی ہوں تاکہ میں اپنے سسکرائبر کو رویویو کو دکھاؤں تو میری فرینڈ کا گھر ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے انہوں نے کافی انگیز پر خرچہ کیا ہے ابھی کچھ تھوڑا سا بھی رہتا ہے ہاں ادھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا چائے وغیرہ کے کافہ بھی پڑے ہوئے ہیں میں نے جیسے پیمین سٹار کر دی ویڈیو بنانا پھر میں نے گھر جانا تھا اب میں اگلا روم آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارا سامان ابھی در باقی ہے جو کہ مزدور وغیرہ کا ہے انہوں نے ابھی اپنے سامان شفٹ وغیرہ شفٹنگ تو ابھی نہیں کی انشاءاللہ انقریب کریں گے ابھی تھوڑا کام رہتا ہے تقریبا مکمل ہوگے بس تھوڑا ممولی سر رہا گیا ہے یہ ان کا اگلا روم ہے سیٹنگ وغیرہ نہیں کیے انہوں نے کہا تو جب ہم سیٹنگ کریں تو ویڈیو بنا دینا میں انہوں نے کہا نہیں میں پہلے ویڈیو بناوں گے پھر پتنے کب میں آوں گے تو میں اپنے ویوئے کا دکھا دیتی ہوں اچھا سامنے باثروم ہے ان کے باثروم کی ٹیل مجھے بہت اچھی لگی ہے گاؤں میں بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے باثروم ہوتے ہیں جو آپ میں سے جانتے ہوں گے گاؤں جانا ہی ان کے جن کے اپنے رہتے ہیں یا اپنا گاؤں میں ان کو پتا ہوگا کہ گاؤں میں اس طرح ہی ہوتا ہے بڑے بڑے روم اور بڑی بڑی باثروم ہی تو یہ ان کا باثروم ان کا باثروم دیکھیں کتنا بڑا ہے مجھے ان کے ٹیلز کے جو کلر ہیں وہ مجھے بات اچھے لگے ہیں یہ ان کا حال ہے سامنے والے کمرے ہیں بل سادہ سے کمرے ہیں کیونکہ ابھی تک اس میں شفٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی تو اس لئے میں نے بس ایک دو کمرے آپ کو دکھائے ہیں تو میں نے سوچا چلو باقی تب دکھاؤں گی جب یہ مکمل یعنی کہ یہ شفٹ ہو جائیں پھر اس کے بعد دکھاؤں گی اگر میں آئی تو یہاں گاؤں آئی ہیں تو میں انشاءاللہ شفٹنگ اگر ہوئی ہو تو دکھاؤں گی یہ ان کے حال کا آل اوور لک ہے اب یہ سامنے کیچن ہے کیچن میں ابھی سامان پڑا ہوئے حالانکہ یہ لوگ ابھی یوز نہیں کرتے ہیں جو تھوڑا بہت سامان ہے وہ رکھا ہوا ہے انہوں نے اچھے گاؤں میں ایسے بھی کیچن ہوتے ہیں دیکھیں آپ لوگ یہ جو یہاں پر مزدور ہیں ان کی عورتیں یہاں پر کھانا وغیرہ بناتی ہیں اچھا وہ نا کیچن آپ مجھے بڑا اچھا لگا ہے ایک ان کا اپنا کیچن ہے اور ایک انہوں نے لکڑی کا کیچن بڑایا ہے تاکہ لکڑیاں جلانے کے آگ جلانے کے کام آئے سردیوں میں اور گاؤں میں تو آپ کو لوگوں کا پتہ ہے کہ گیس ہوتی نہیں ہے اور اس لئے لکڑیاں جنانے کے لیے انہوں نے کچن بنوایا جو کہ مجھے بہت اچھا لگا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا اور اس سے ویو بھی بہت پیارا تھا اس طرف بھی دروازہ تھا گرینی سٹی اور اس طرف دیا انہوں نے گاس ہوگائی ہے گاس جو لگوائی ہوتی ہے اور پودے بگر دگوائے ہیں پھول بگر تو بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں بین کی چھاتا ہے تو کافی بڑی ماشاء اللہ چھاتا ہے تو میں نے سوچے چلو اوپر کبھی تھوڑا ویو دکھاتی ہوں ایسے یہاں سے نا آپ سارا گاؤں نظر آتا ہے میں نے اس لئے آگے جا کے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ پھر لوگوں کا گھر نظر آتے لوگ نظر آتے تو بورا مان جاتے ہیں تو پلیز بتائیں گے کہ آپ کو یہ گھر کیسے لگا ہے پلیز کومنٹ ضرور کیجئے گے لائک ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ